بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے میت کی بک کلاس ایٹ کی کلاس ایٹ کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو نیو بک آئی ہے نا یہ وہ والی بک ہے اور آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اس کا یونٹ نمبر ون ہے آپریشنز اون سیٹس اب ہم اس کی ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ ون سٹارٹ کرتے ہیں جس کا کویسٹن نمبر ون ہے رائٹ آل سب سیٹس اوف دا فالوینگ سیٹس کہ یہ جو ان سے سیٹس دیئے ہوئے ہیں ان کے سب سیٹس لکھیں سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب سیٹس کیا ہوتے ہیں پیج نمبر ٹو پہ یہ ایک اگزمپل دی ہوئی ہے ہم اس اگزمپل کی مدد سے سیکھ لیتے ہیں کہ سب سیٹس کیا ہوتے ہیں رائٹ آل دا سب سیٹس اوف دا سیٹ یہ ایک سیٹ دیا ہوئے ٹو اور فور اس کے میمبرز ہیں ہم اس کے سب سیٹ پائنٹ کریں گے ٹو اور فور کے جو سب سیٹ ہے بھی لکھ سکتے ہیں یا ایمٹی سیٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں اور اس کو بھی لکھ سکتے ہیں پھر جو ان سب پہلار ہے ایک اس کو سیٹ میں لکھا پھر جو دوسرا Chanel میں فور اس کو اس کے لیلکر بئر ہے تو یہ بھی ایک سitating بن گیا اگر ان دنوں کو اٹھو کو لکھا فورا پھر د trabajan جو سب سیٹ ہوں گے وہ اسی دھائیں میں سے ہوں گے اور اسی سیٹ کے کچھ ایلیمنٹ ہوں گے جن کو ہم علیہ دا لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم question number one کا part number one start کرتے ہیں یہ ایک empty set دیا ہوا ہے ہم نے اس کے سب سیٹ فائنڈ کرنے ہیں سب سیٹ ساب سے پہلے تو empty set ہوتا ہے وہ ہم نے لکھ لیا empty set اور empty set کو ہم جب کرلی وریکٹ میں لکھ دیں گے تو یہ اس کا سب سیٹ ہے اب اس کے اندر اور کوئی element نہیں ہے ہم کسی اور number کو کرلی وریکٹ میں نہیں لکھیں گے تو اس کا سب سیٹ یہ empty set یہ ہی اس کا سب سیٹ ہے اب اس کا سیکنڈ والا part ہے کہ کوئی set دیا ہوا ہے اور اس میں one اس کا element ہے اس کے ہم نے سب سیٹ فائنڈ کرنے ہیں سب سیٹ فائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے تو آگیا empty set empty set جونس ہے وہ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے ایک آگیا empty set پھر یہ جونسا element ہے اس کو کرلی وریکٹ میں لکھیں گے one اب اس کے علاوہ اور کوئی element نہیں ہے جس کو کرلی وریکٹ میں لکھیں تو اس سیٹ کے یہ دو ہی سب سیٹ ہے سب سیٹ کتنے ہیں یہ فائنڈ کرنے کے لیے یہ ایک فارمولہ ہے two کی power n اور یہ جونسا n ہے نا یہ اس کے number ہیں اس سیٹ میں جتنے بھی number ہوں گے وہ اتنے n ہوں گے اب اس میں ایک number ہے تو two کی power one وہ equal ہے two تو اس سیٹ کے دو سب سیٹ ہوں گے ایک یہ ہے پر ایک یہ ہے یہ دو سب سیٹ آئے ہیں اس سیٹ کے اب اس کا third والا part ہے کوئی سیٹ دیا ہے اور اس کے elements ہیں a اور b اس کی ہم نے سب سیٹ فائنڈ کرنے ہیں empty سیٹ جونسا وہ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جونسا پہلا element ہے اس کو کرلی وریکٹ میں لکھیں گے a یہ ایک سب سیٹ آگے اس کا b ایک یہ سب سیٹ آگے سیٹ کا اور کوئی element نہیں ہے جس کو ہم الادہ لکھیں پھر جب ہم نے ایک ایک element لکھ لیا اب دو دو element لکھیں گے a اور b اب اس کے علاوہ اور کوئی element نہیں ہے جو دو element کی صورت میں سیٹ میں لکھے جا سکے تو یہ اس کے سب سیٹ ہے اب اس کا question number two ہے write all proper subsets of the following sets کہ یہ جونسے نیچے سیٹ دیے ہوئے ہیں اس کے ہم نے proper subsets فائنڈ کرنے ہیں proper subsets کیا ہوتے ہیں پہلے تو ہم نے سیکھ لیا subsets کے جو سیٹ دیا ہوئے اس کے element کو الیدہ الیدہ اور پھر ڈبل ڈبل کرلی بریکٹ میں لکھیں تو وہ سب سیٹ ہوتے ہیں پھر proper subsets کیا ہوتے ہیں اب ہم وہ سیکھ لیتے ہیں page number two پہ ہے proper subsets if a and b are two sets کہ a اور b جونسے نا یہ دو sets ہیں and every element of set a set a کا جونسے نا ہر element is also an element of set b set a کا جونسہ ہر element ہے نا وہ set b کے elements میں مجود ہے but at least one element of the set b is not an element of the set a جبکہ set b میں ایک ایسا element ہے جو کہ set a میں نہیں ہے then the set a is called a proper subset of set b تو جونسہ set a ہے نا وہ proper subset ہے set b کا اور اس کو ایسے denote کیا جاتا ہے proper subset کا یہ والا سیمبل ہے اور اس کو read کیسے کرتے ہیں set a is a proper subset of the set b اب یہ کہہ کیا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے a اور b دو set ہیں set a کے جونسہ ہر ایک element ہے نا وہ set b کے اندر مجود ہے لیکن set b کے اندر ایک ایسا element ہے جو کہ set a کے اندر نہیں ہے مثال طور پہ یہ ایک set ہے اس کے element ہے one پراپر سب سیٹ ہے سیٹ بی کا ہم اس کے قویسٹن کرتے ہیں اسے ہمیں مزید آئیڈیا ہوگا کہ پراپر سب سیٹ کیا ہوتا ہے اب قویسٹن نمبر ٹو کا پارٹ نمبر ون ہے ایک سیٹ دیا ہوئے جس میں اے اس کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کے ہم نے پراپر سب سیٹ فائنٹ کرنے ہیں اے ایلیمنٹ دیا ہوئے سب سے پہلے ایک ایمٹی سیٹ جون سے وہ تو ہر کسی سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے پھر اگر میں اے لکھ لوں تو اے جون سے سب سیٹ آئے گا وہ اسی کے ایکول ہوگا ابھی ہم نے سیکھے پراپر سب سیٹ وہ ہوتا ہے جو کہ سیٹ کے ایکول نہ ہو مثال کے طور پر یہ میں لے لیتا ہوں ایک سیٹ اے ایکول ہے اے بی یہ ایک سیٹ ہے اے بی ایک سیٹ لے لیتا ہوں اے بی اور سی اب یہ اے بی جون سے وہ اے بی بی سیٹ میں ہے لیکن سی جون سے ایک ایسے ایلیمنٹ ہے جو کہ سیٹ اے میں نہیں ہے تو اے جون سے وہ پراپر سب سیٹ ہے بی کا سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اے جون سے وہ بی کے ایکول نہ ہو تو اے بی کا سب سیٹ ہوگا اب ایمٹی سیٹ یہ اس کے ایکول نہیں ہے یہ اس کا پراپر سب سیٹ ہے یہ اس کا اگر میں اس کے اندر یہ لکھ دوں تو یہ تو اس کے ایکل ہو گیا تو یہ پراپر سب سیٹ نہیں ہے تو اس لیے اس کو سلوشن میں نہیں لکھیں گے تو جونسا ایمٹی سیٹ ہے یہی بس اس کا پراپر سب سیٹ ہے اب ہم اس کا پارٹ نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں ایک سیٹ دیا ہوئے جس کے ایلیمنٹ ہے 0 اور 1 ہم نے اس کے پراپر سب سیٹ بتانے ہیں سب سے پہلے ایمٹی سیٹ یہ تو ہر کسی سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے پھر ایک سیٹ ہم نے لیا ایلیمنٹ 0 یہ بھی سب سیٹ ہے اور یہ جو 0 ہے یہ اس سیٹ کے ایکل نہیں ہے اگر ایکل ہوتا تو وہ پراپر سب سیٹ نہیں تھا ہونا پھر اگلے ایلیمنٹ یہ ہم نے 1 تو یہ 1 جونس ہے یہ بھی اس سیٹ کے اندر ہے لیکن یہ سیٹ اس سیٹ کے ایکل نہیں ہے تو 1 جونس ہے یہ سیٹ اس سیٹ کا پراپر سب سیٹ ہے پہلے ہم نے 0 لیا ہے پھر ہم نے 1 لیا ہے اب اس کے آگے اب اور کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہے تو ہم دو دو کا سیٹ بنائیں گے اگر ادھر میں سیٹ لکھ دوں زیرو اور ون کا تو وہ والا سیٹ جون سے اس سیٹ کے ایکول آجے گا تو وہ جب ایکول آجے تو وہ پراپر سب سیٹ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم نے زیرو اور ون کا سیٹ یہاں پہ نہیں لکھا تو یہ جون سے اس کا آنسر ہے اب ہم اس کا تھرڈ والا پارٹ کرتے ہیں ایک سیٹ دیو ہوا جس کی ایلیمنٹ ہے ون، ٹو، ٹری اس کے ہم نے پراپر سب سیٹ فائنڈ کرنے ہیں سب سے پہلے تو ایمٹی سیٹ یہ ہر کسی سیٹ کا سب سیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد پہلا ایلیمنٹ کو کرلی بریکٹ میں لکھیں گے ون تو ایک یہ والا پراپر سب سیٹ ہو گیا پھر ٹو اس ایلیمنٹ کو کرلی بریکٹ میں لکھیں گے تو یہ ٹو جون سے نا یہ بھی پراپر سب سیٹ ہو گیا اب تھری ہے اس کو کرلی بریکٹ میں لکھیں گے تو 3 بھی proper subset ہو گیا اب 3 کے آگے اور کوئی element نہیں ہے ہم نے 1 1 والے element لکھ لی ہیں اب دو دو element کو لکھیں گے curly bracket میں 1 اور 2 یہ set بھی اس set کے equal نہیں ہے تو یہ اس کا proper subset ہے 1 2 لکھ لی ہے اب 1 اور 3 1 3 اب 1 3 جو ان سے یہ والا set بھی اس set کے equal نہیں ہے تو یہ بھی اس کا proper subset ہوگا 2 اور 3 یہ بھی ایک set بن سکتا ہے 2 3 تو یہ بھی set اس set کا proper subset ہے اب اس کے بعد ہم نے double double والے بھی set میں لکھ لی ہیں اب 3 والے لکھیں گے 1 2 3 اگر ادھر میں 1 2 3 curly bracket میں لکھ دوں تو وہ بھی set جو ان سے اس set کے equal ہو جائے گا تو وہ proper subset نہیں ہوگا یہ اس کے proper subset ہے یہ اس کا answer ہے اب ہم اس کا question number 3 start کرتے ہیں جس کی statement ہے write the power set of the following sets کہ یہ جو ان سے نیچے sets دیئے ہوئے ہیں ان کے power sets لکھیں سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ power set کیا ہوتے ہیں book کا page number 3 ہے ادھر لکھا ہوا ہے power set a set consisting of all possible subsets of a given set a کہ ایک ایسا set جو رکھتا ہے possible subsets کسی given set a کے is called the power set of a اس کو ہم کہیں گے a کا power set and is denoted by p اور bracket میں a a جو ان سے وہ set ہے اور p کا مطلب power set for example مثال کے طور پہ a ایک set دیا ہوئے اس کے elements ہیں a اور b سب سے پہلے ہم اس کے subsets لکھیں گے اور exercise number 1.1 کا question number 1 بھی یہی تھا کہ ہم نے subsets find کرنے تھے اس کے subsets سب سے پہلے empty set وہ تو ہر set کا subsets ہوتا ہے پھر پہلے element a اس کو curly bracket میں لکھا تو وہ subsets ہو گیا پھر جون سے دوسرے element ہے b وہ subsets پھر پہلے element جون سے ہے a b اس کو curly bracket میں لکھا تو یہ subsets ہو گیا اب یہ جون سے possible subsets آئے ہیں ان کو اگر curly bracket میں لکھ دیں تو وہ power set ہے اس کے ہم question کرتے ہیں تو اسے ممزید idea جگہ کا power set کیسے find کرتے ہیں question number 3 کا part number 1 ہے ایک set دیا ہوئے جس کے element ہے minus 1 اور 1 ہم نے اس کے power set find کرنے ہے ہم let کر لیتے ہیں کہ یہ a equal ہے minus 1 اور 1 آپ a کی بجائے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں b c d اب اس کے جون سے possible subsets ہیں وہ کون کون سی ہیں سب سی ایمٹی سی جون سے وہ تو ہر کسی سی سی ہوتا ہے پھر minus 1 پہلا element اس کو curly bracket میں لکھیں گے تو یہ sub set آگیا پھر دوسرا element اس کو curly bracket میں لکھیں گے تو وہ subset آگیا ہم نے ایک element لکھ لیں ہے اب ہم دونوں کو لکھیں گے وہ ہے minus 1 اور 1 یہ چار اس set کے possible subset آگے ہیں اب یہ لکھنے چاروں کو تو وہ equal ہوتا ہے power set a یہ اس کا answer ہے اب اس کا second والا part ہے ایک set دی آگیا اس کے element ہے a b اور c اس کے ہم نے power set فائن کرنے ہے یہ important question ہے ہم اس کو let کر لیتے ہیں کوئی نام رکھ لیتے اس کا آپ نے b c d کوئی بھی رکھ نہ ہو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ہم let کر لیتے ہیں کہ b equal a b اور c یہ elements ہیں members بھی کہہ سکتے ہیں elements بھی کہہ سکتے ہیں اب اس set کے possible subsets کون سے ہوں گے ساب سے پہلے تو empty set اس کے بعد پہلا element a اس کے بعد دوسرا element b اس کے بعد تیسرا element c ہم نے ایک element لکھ لیں ہے اب دو دو والے لکھیں گے a b a اور b a b کے بعد a اور c a c پھر اس کے بعد دو element b اور c b اور c دو دو والے بھی element complete ہو گئے ہیں اب تین والے لکھتے ہیں a b c a b اور c یہ کتنی ہو گئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ ایک آٹھ اب جو set دیا بات اس کے element ہے ایک دو اور تین تو کی پاور ثری وہ ایک وال ہے ایٹ تو ہمارے پاس ایٹ ساب سیٹ آنے چاہیے تھے اور یہ ایٹ ساب سیٹ ہی ہیں اب ان سیٹ کو اگر کلی ریکٹ میں لکھ دیں تو وہ ایک ول ہے پاور سیٹ کس کے بی کے پاور سیٹ یہ اس کا انصر ہے